قید محترم نے جو نوجوانوں کو نعرہ دیا آگے پڑے گا جوان بدرے گا پاکستان اور آج کے نوجوان کل کا حکمران کا نعرہ لے کر انشاءاللہ جے آئیوت کے نوجوان جے آئیوت کے ذمہ دران گلی گلی مالا مالا اتریں گے اور ایک ایک نوجوان کو جماعت اسلامی یوت کے پلیٹ فارم پر اکٹا کریں گے یہ تددیلی والوں کرپشن پکڑنے والوں حیرت کی بات ہے تمہاری حکومت میں جو بھی کرپشن پکڑی جاتی ہے اس کا خورا تحریک انصاف کی طرف جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بنے ہوئے ملک کے اندر تمہاری موجودگی میں یہاں پر صحابہ کی توہین کی جائے اور تم کو میں مدینہ کی ریاست بنانے چلا ہوں ہم نہیں مانتے قانون کی اس لوٹ کو قانون کی اس لوٹ کو اہلیان راولپنڈی کا دل کیا تھا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ راولپنڈی کا شہر ترازو کا شہر ہے جماعت اسلامی کا شہر ہے تبیلی کے سانامی نہ معیشت تعلیم ملکی خزانہ ترقی سب تباہ کر دیئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بسنے والے ایک غریب آدمی کو ایک عام آدمی کو ایک غیر مراتی آفتہ طبقے سے تعلق رکھنے والے آدمی کو اس کے حقوق ملے تو آپ کو سراج الحق کا ساتھ دینا پڑے گا ہمارے راولپنڈی کے اندر قاتل مافیا یہاں پر موجود ہے ہماری پولیس انتظامیہ کی موجودگی میں یہاں پر چھراب کے اٹھے موجود ہیں یہاں مافیاز کے اٹھے موجود ہیں یہاں پر جوہنا بے حرمتی ہو رہی ہے لوگوں کی یہاں ہماری خواتین بہنوں کی اور اس طریقے سے چھراب اور فائٹی اور اریانی کو اس راولپنڈی کے اندر عام کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہاں شراب بک رہی ہے کہاں جوہے کے اٹھے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے جلسے کو سبتاز کرنے کے لیے پچھلے چار دن سے اس راولپنڈی کے اندر جو ناتک رچایا ہے لیکن جو آپ نے وید دیا ہے کہ اب 65 فیصد نوجوانوں کو 50 فیصد ٹکٹ سراج الحق صاحب کی طرف سے دیا جائیں گے اور ان کو سیاست کے میدانوں میں ہم نے لیڈر بنانا ہے یہ نوجوانوں کے لیے جناب سراج الحق صاحب کی طرف سے پیغام ہے یہ پاکستان کے اندر کلمے کی بلندی چاہتا ہے یہ کرپشن کے خلاف ہے غربت کے مقابلے میں کھڑا ہوگا شہر اقتدار میں رہنے والے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم نے اگر کشویریوں کے خون سے غداری کی بے وفائے کی تو جان لو تمہاری انجام درتناک بھی ہوگا اور ابرتناک بھی ہوگا اور ہم نے لیوالپنڈی کی 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 قیادت سید راہ شاہ کو عارف شیرہ دی کو اور دوسرے اپنے نوجوانوں کو آگے لانے بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مہنگائی کا سنامی ہر روز زندگی کو زندہ درگور کرتا ہے مشد کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں گر بھی رکھ دیا گیا ہے اب تو سٹیر بینک اور پاکستان کو بھی آئی ایم ایف کو ہاتھوں پلج کر دیا گیا ہے جی ہاں اب یہ شوگر مافیا پیٹرول مافیا آٹا مافیا سب پاکستان کے لوگوں کو تباہ و بربادی کے دلدل میں دکیلے چلا جا رہا ہے کہ آپ نے جو کرت حکمرانوں کے حلاف یہ تحریک شروع کی ہے انشاءاللہ جے آئی یوت کا ایک ایک جوان وہ آپ کی امید کا مرکز ہوگا انشاءاللہ اور جماعت اسلامی کا ہراول دستا ہوگا ان ظالم حکمرانوں کے حلاف جو آپ نے تحریک شروع کی ہے انشاءاللہ درمے سونے ہم اس کے ساتھ ہیں کہ آج ہم اس حکومت کے زیر سائے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جو عمران خان یہ کہتا ہے کہ بائیس سال کی جدو جہت کے بعد میں بائیس سال وزیراعظم بنا ہوں یہ کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا میں اس ملک کو کرزوں کی دلدل سے نجات دلاؤں گا لیکن اس نے اپنی کہی ہوئی ہر بات کی طرح اس بات سے بھی یو ٹرن لیا یہ ارباب اختیار تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کنٹورمنٹ بورڈ کے اندر فیل فور الیکشن کروائے جائے انیس سا چوبیس کے اٹھ کو ختم کیا جائے اس کی جگہ عوام دوست ایک نافس کیا جائے آج کا یہ عظیم الشان جلسہ عام اس بات کی اکاسی کر رہا ہے کہ شہر راولپنڈی کی عوام نے جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دے دیا ہے کہ جو آج مایوسی کے گھٹاٹو پندھیروں سے امید کی شما روشن کیے ہوئے ہیں اقتدار میں آنے والی پارٹیوں نے عوام دوستی نہیں دکھائی ہمیشہ ان کے سلیکے سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ وہ اپنے مطلب کے لیے حکمران بنتے ہیں لہٰذا اسلامی جمعیت طلبہ حال کی گورنمنٹ کی پولیسی سے بھی مایوس ہے اور اس کی تعلیم دشمن پولیسی تو کسی سے چھپی نہیں ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضور مجھے بتائیے کہ ہم نے یہ بھولنا ہے کہ موڈی ہٹلر ہے ہم نے یہ بھولنا ہے کہ بی جے پی فاشسٹ جماعت ہے یا ہم نے یہ بھولنا ہے کہ اگست انیس سو سنتالیس میں کیا ہوا تھا یا ہم نے انیس سو اکتر دسمبر کا سانیہ بھولنا ہے یا ہمیں بتائیے کہ ہمیں پانچ اغسط کا وہ واقعہ بھولنا ہے کہ جب کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کر کے ہندوستان نے کشمیر پر اپنے قبضے کو قانونی بنانے کی بات کی تھی زندگی بھر اسٹیبلشمنٹ وڈیرے جاگردار اور سرمایہ داروں کو کوستے ہو اور جب وقت آتا ہے تو انہی کے کندے پر رکھ کر اقتدار کے مجھے لوٹسے ہو